جو آر جی کر میڈیکل کالج میں گینگ ریپ اور ہتیا ہوئی بیٹی کی ان کے پریوار کے لوگوں نے سپش طریقے سے ماتہ پتہ نے کہا ہے کہ جو پسچم بنگال میں ممتہ بینر جی کی سرکار کے تحت چل رہا ہے وہ بیٹی کو نیائے دلاؤ نہیں ستھے کو دباؤ کسی پرکار سے سبوت کو مٹاؤ اور بیٹی کے نہیں بلاتکاری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور آج اسی لیے سوال یہ بنتا ہے کہ ممتہ بینر جی کب استیفہ دیں گی پرنتو استیفہ دینے کے بدلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممتہ بینر جی کی سرکار لگاتار جو بھی اس پر آواز اٹھا رہا ہے کولکتہ پولیس اسے نوٹس دے رہی ہے دھمکی دے رہی ہے ممتہ بینر جی کی طرف سے ڈاکٹرز کا ٹرانسفر آرڈر آیا پھر وہ ٹرانسفر آرڈر رک گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز کو پولیس سمن کر رہی ہے یہاں تک کی ممتہ بینر جی کے سانسد سکیندو روئے نے کیونکہ پرنسپل پر اور کمیشنر پر انویسٹیگیشن کو لے کر سوال اٹھائے تو ان کو بھی سمن کر دیا گیا شانتنو سین نام کے ان کے ایک پورو سانسد کو پروکتہ پد سے ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے سوال اٹھائے یہ دکھاتا ہے کہ ممتہ بینر جی دیدی نہیں یہ ایڈی امین کی طرح کام کر رہی ہے اور ٹی ایم سی کا مطلب تانہ شاہی مانسکتہ اور کلچر بن چکا ہے کس لیے بلاتکاریوں کو بچانے کے لیے اس پرکار کی تانہ شاہی روئیے کا اور اس پرکار سے آواز دبانے کا کام کیا جا رہا ہے اور جو پیرنٹس نے کہا ہے کہ جس پرکار سے کسی بھی ڈپارٹنٹ نے سہیوگ نہیں دیا انکوائری میں بادہ بننے کا کام سرکار نے کیا اور جس پرکار سے کرمیٹوریم میں جو بیٹی کا شہر تھا اس کو جلدی سے جلدی ڈسپوس کرنے کی چیشتہ کی گئی اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ایویڈنس ڈسٹروئ کرنے میں اور کورپ کرنے میں ایک انسٹیٹیوشنل اور سسٹیمیٹک اپروچ اپنایا گیا سرکار کے دوارا ہائی کورٹ نے بھی سرکار کو فٹکار لگائی ہے اب سپریم کورٹ بھی سوہ مونٹو کاؤگنیزنس لے رہا ہے اس کے بعد ممتابینر جی کو اپنے پد پر بنے رہنے کا کوئی ادکار نہیں پر سوال یہ بنتا ہے راہول گاندی پریانکا وادرا انڈیا لائنس کے تمام نیتا اب بھی چپ ہے نہ وہ پڑتا کے پریبار کے پاس جا رہے ہیں نہ وہ استیفہ مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ کا اس معاملے میں دکھل دینا یہ صاف سنکیت ہے کہ ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ کو بھی پسچم منگال کی سرکار اور اس کی کار گزاریوں پر اس کے وے آف فنکشننگ پر کوئی بھروسہ نہیں بچا ہائی کورٹ نے کہا تھا ایپسلوٹ فیلیر آف سٹیٹ مشینری ہائی کورٹ نے پھٹکار لگائی تھی کہ کس پرکار سے اس پورے معاملے کو جب پرنسپل دبانے کی کوشش کر رہے تھے تو ایسے پرنسپل کو اپنے پرموٹ کیا ہائی کورٹ نے پولس کے رول پر بہت سنگدیگتہ اٹھائی ہائی کورٹ نے بتایا کہ اس پرکار سے پانچ سے سات ہزار لوگوں کو اکھٹا کر کے آر جی کر میڈیکل کالج میں توڑ فوڑ کروائی گئی اور اب سپریم کورٹ بھی اس پر سنگیان لے رہا ہے پرنتو ممتہ بینر جی کب سنگیان لیں گے وہ اپنی ہی سرکار کے خلاف اپنی ہی پولس کے خلاف دھرنے پر اُترنے کا ڈراما کر رہی ہیں آج دھرنے پر اُترنے کا ڈراما نہیں آج استیفہ دینا ہے اور استیفہ دے کر بتانا ہے کہ اپرادیوں کو بچانے کی کوشش کیوں کی گئی پر دکھ کی بات ہے کہ انڈی الائنس کے کوئی بھی نیتا گن راحل گاندی سے لے کر پریانکا وارڈا کھڑگے جی پریانکا چطورویدی کوئی بھی اس بڑی development کے بعد جس میں ماتا پتاؤں نے بھی بولا ہے اور جس میں سپریم کورٹ نے بھی سنگیان لیا ہے جس میں ڈاکٹر اس کو پرتھاڑیت کیا جا رہا ہے ان کی آواز اٹھانے کے لئے اس پر ایک شب نہیں بول پا رہے ہیں ٹی ایم سی کا مطلب ہی تانا شاہی مجھے چاہیے ہیں تانا شاہی مانسکتہ اور کلچر ہے اور یہ تانا شاہی مانسکتہ اور کلچر پراثم دیوست سے ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ بلاتکاری بچانا ہے تو پہلے evidence مٹانا ہے اپرادیوں کو ساتھ دینا ہے اور جو بھی نیائے کے لئے آواز اٹھائے ان کی آواز کو دبانا ہے تیہ تالیس ڈاکٹرز کو ٹرانسفر کرنے کا تالیبانی فتوہ جاری ہوا اس پہ روک لگانی پڑی پھر اس کے بعد چاہے شانتن حسین ہو چاہے سکیندو روئے ہو انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف آواز اٹھائی تو ان کے خلاف ایکشن ہو گیا ہم نے دیکھا ہے کہ عام ناغرک جو سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کولکتہ پولس جو پانچ ہزار سات ہزار گنڈوں کو روک نہیں پائی آر جی کر میڈیکل کالج میں جو ایک فوٹبال میچ نہیں کروا پا رہی ہے بسچم منگال میں وہ جا کر ان کو نوٹسیں دے رہی ہے اور بول رہی ہے کہ آپ نوٹس کا جواب دیجئے ورنہ آپ کا اکاؤنڈ بند کر دیا جائے گا آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یہ جب فوٹبال میچ کیا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کولکتہ پولس بنگال کی پولس ایک سٹیڈیم کو سرکشت نہیں رکھ پا رہی ہے اگر سٹیڈیم سرکشت نہیں رکھ پا رہے ہو تو پسچم بنگال کو کیسے سرکشت رکھو گے law and order failure کا تو یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے پر یہ law and order failure ہی نہیں ہے یہ ممتہ بنر جی کی تانہ شاہی مانسکتہ کا پریچہ ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ پسچم منگال میں اتنے بڑے پہمانے پر جو یہ فوٹبال میچ ہو رہا ہے جس کے ٹکٹ سولڈ آٹ تھے وہاں پر فینز آتے اور فینز پلیکارڈ سے پروٹیس سے سوال پوچھتے ممتہ بنر جی سے اس کیس میں تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ پوری دنیا کو پتا چلے تو جیسے دنیا کے تانہ شاہ اندیرہ گاندی ہٹلر ایدی امین پیش آتے ہیں ویسے ممتہ دیدی پیش آ رہی تھی اور انہوں نے کینسل ہی کروا دیا میچ کو پھر بھی فوٹبال کے جو فینز ہیں اور جو رائیول گروپس کے فینز ہیں ایست بنگال اور مہنبگان امن ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں وہ بھی ایک ساتھ اتر کر بیٹی کے لئے نیائے مانگنے لگے تو مہیلاؤں کو بھی پٹوائے گیا پولس کے دوارا یہ ممتہ مینر جی کا فیسسٹ راج ہے تالیبانی راج ہے پر اس پر سمویدھان بچاؤ بولنے والی بریگیڈ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہنے والی بریگیڈ پونڈ طریقے سے چپ ہے اور پریوار سے بھی ملنے نہیں جاری نہ یہاں پر سمویدھانی اُلنگن ہو رہے ہیں اس کے اوپر کچھ بول رہی ہے کانگریس کا یہ پھر سے ایک بار بھرشتہ چاری بچاؤ آندولن شروع ہو چکا ہے کانگریس کو لگتا ہے کہ یہ میرا جنم سدھ ادھیکار کہ میں کروں بھرشتہ چار اور کوئی کاروائی ہو تو میں چلاؤں اتیا چار اتیا چار آج کرناٹکہ کے مکہ منتری کو استیفہ دینا چاہیے نیتکتہ سے استیفہ دیتے ہوئے ایک فیر پروب کو وہاں پر ہونے دینا چاہیے پرنتو وہ جس پرکار سے ان کے راشتے نیتکتوں میں یہ ڈی اے نے ہے کہ بھرشتہ چار کرنے کے بعد بھرشتہ چاریوں کا ہی سمرتن کرتے ہیں اسی پرکار سے آج کرناٹکہ میں بھی بھرشتہ چار کرنے کے بعد وہ اپنے پد پر بنے رہے ہیں پانچ ہزار کروڑ کا گھوٹالہ کیا گیا ہے یہ ایسی ایسچی او بی سی کو جو جمینے جانی چاہیے تھی وہ جمینے اپنے نام پر اپنے پتنی کے نام پر اپنے دوستوں کے نام پر کروالی اور یہ ایک لوتا ایسا سکیم نہیں ہے موڑا سکیم تو کیول ایک سکیم ہے کرناٹکہ میں جب سے ان کی ڈبل ٹربل کی سرکار آئی ہے یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے اور کبھی والمی کی سکیم ایک سوستی کروڑ کا ٹرائبل لوگوں کے پیسے کو لوٹ کر لنبورگنی خریدنے کا سکیم جس پرکار سے چاول گھوٹالا ٹرانسپر پوسٹنگ گھوٹالا جس میں ایک دلت آفیسر نے آتمتیا کر لی ہے انڈا گھوٹالا نا جانے کتنے گھوٹالے کر دی ہیں اس سرکار نے اور اس سرکار کو لوٹ اور جھوٹ کی سرکار کہنا اتی شکتی نہیں ہوگی اس میں کرناٹکہ کے مکہ منتری کو استیفہ دینا چاہیے اور جانچ ہونے دینی چاہیے ڈا تیوٹالا Today the statement of the parents of the victim who was gang raped and murdered at the RGKR medical hospital proves that the West Bengal government under Mamata Banerji is not interested in بیٹی کو justice دلاو it is only interested in evidence ہٹاو truth کو daibaو and بھلاتکاری کے ساتھ کھڑے ہو جاو It is standing with the rapist not with the بیٹی and therefore we have seen that مغت 1961 زندر انسان کا توچruktur 케 팀 ڈعان أنität مون معنی وزار شخص حرار اس کی م applicم اورычاż طراد حرار اس کی مقافی انتظار השمائے انتظار faisait انتظار انتظار اے صورت انصال 松 شیل انتظار انتظار مانتون حقود negó موسیقی جواری شرکتے ہیں کہ ممتابان گی اس حانتے ہیں اس کا تقارہ دوار کر رہیش دوارہ۔ مجلی ایک من دے دوری جاند ایڈا ہے اورپرے ایڈا ہے کہ ایڈا ہے کہ وہایڈا ہے، اگر صاحب زیاد کی قروحات الفاغتی ہے، و سچیں گے۔ مثالا یہ جاؤراکی فرمتابان گیسی ترکی سے مقاومن۔ مثالا کوئی رویوں اور چارہ درگی دوری کو سے دنامارہوں نے اضافہ در رہیش کیا۔ how the vandals attacked the RG Kar Medical College and destroyed the building and we are seeing that TMC people were involved the courts have come down heavily on them the Supreme Court has taken cognizance on this yet Mamata Banerji instead of allowing justice and truth to prevail is silencing their voices so it is like not Mamata Didi but it is like Mamata Idi Amin who is behaving in a dictatorial fashion and TMC has come to mean Tana Shahi mansikta and culture but the question is that instead of resigning she is acting brazen and the India Alliance people like Rahul Gandhi, Priyanka Vardra not a word is being uttered by them what is the reason of their silence why aren't they going and visiting the victim or demanding the resignation of Mamata Banerji